بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محفان نہائیت رہن والا ہے آج ہم انگلیش کا پہلا چپٹر کر رہے ہیں The Savior of Mankind Savior کہتے ہیں نجات دہندہ نجات دینے والا مشکلات دور کرنے والا Mankind انسانیت اور آج ہم رحمت اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے Arabia is the land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun آپ کو پتا ہے کہ what is desert desert جو ہے وہ سہرا کو کہتے ہیں سہرا زمین کے بنجر حصے کو کہتے ہیں جہاں ہاتھ ریت ہی ریت ہو کوئی درخت نہیں ہوتے یہاں پہ ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں اور تبدیل ہوتے رہتے ہیں بہت دیز ہوا چلتی ہے Ship of the desert جو ہے وہ اونٹ کو کہتے ہیں اس کو سہرائی جہاز بھی کہتے ہیں unparalleled غیر معمولی یعنی جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے beauty کہتے ہیں خوبصورتی کو کہ اس desert میں اس سہرا میں بھی اپنی خوبصورتی ہے اور charm دلکشی کہ جب ہر طرف ریت کے ٹیلے ہوں تو اس پہ اونٹ چلتے ہوئے کتنے دلکش لگتے ہیں trackless having no path اس میں راستے نہیں ہوتے مٹ جاتے ہیں نشان sand dune ریت کا ٹیلا ریت ہوا چلتی ہے تو ٹیلے بنتے بگڑتے رہتے ہیں dazzling rays of sun سورج کی چمکیلی کرنے تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو Arabia is the land of unparalleled charm and beauty عرب کی خوبصورتی اور دلکشی بے مثال ہے with its trackless deserts and sun sand dunes in the dazzling rays of tropical sun its starry sky has excited the imagination of poets and travelers excited کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پرجوش اور imagination کہتے ہیں تخیل کو جیسے یہ بستر پہ لیٹا اپنے خیال میں دیکھ رہے کہ پانی میں کشتی چل رہی ہے اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شائروں اور نصافروں کے تخیل کو جلا بخشی ہے it was in this land that the رسول was born in the city of مکہ which is about 50 miles from the red sea اس سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے شہر مکہ میں جو کہ بحر احمر سے پچاس میل کے فاصلے پر ہے اب آپ نقشے پر دیکھیں تو یہ سعودی عرب ہے مکہ کو لال رنگ سے دکھایا گیا اور بحر احمر اور جو ریڈ سی ہے اس کو ریڈ سی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک طرح کی ال جی ہوتی ہے جو کہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی سرخ دکھائی دیتا ہے اس لیے اس کو ریڈ سی یا بحر احمر احمر کا مطلب ہوتا ہے لال اس سرزمین پر اللہ کے رسول پیدا ہوئے ان دا سٹی آف مکہ شہر مکہ میں جو کہ بحر احمر سے پچاس میل کے فاصلے پر ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوزیس کا کیا میننگ ہوتا ہے پوزیس کہتے ہیں ملکیت کو مالک ہونا تو دے پوزیسٹ ان کے ملکیت تھی ان ریمارکیبل غیر معمولی بہت شاندار اور جو میمری کہتے ہیں وہ یاداشت کو کہتے ہیں جو چیزیں آپ کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں تو ایرابز کا حافظہ بھی بہت اچھا تھا ایلوکوینٹ خوش بیان اور خوش بیان بھی بہت تھے ایرابز پوزیسٹ ریمارکیبل میمری ایراب حیرت انگیز یاداشت کے مالک تھے اور خوش بیان بھی تھے This eloquence and memory found expression in their poetry ان کی خوش بیانی اور یاداست کا اظہار ان کی شائری میں ہوتا ہے expression کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا یعنی آپ اپنی خوش بیانی کا اظہار کرتے ہیں political شائرانہ انداز میں This eloquence and memory found expression in their poetry ان کی خوش بیانی اور یاداست کا اظہار ان کی شائری میں ہوتا ہے Every year a fair was held for political competitions at a cause Fair میلا کہتے ہیں fair کو اور competition مقابلہ یعنی شائروں کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا وہ ایک گھسے سے بڑھ کر شیئر کہتے تھے Every year a fair was held for political competitions at a cause ہر سال اکاس کے مقام پر شائروں کا میلا لگتا تھا It is narrated that حماد set to the caliph ولید بن یزید Narrate کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا یعنی حماد ایک بہت مشہور شائر تھا تو بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems I can recite to you میں تمہیں سنا سکتا ہوں for each letter of the alphabet ہر ایک حروف پر 100 long poems ایک سو لمبی نظمیں recite کہتے ہیں پڑھنا اونچی آواز سے پڑھنا یعنی I can recite to you یعنی میرے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت ہے میں زبان کو اتنا جانتا ہوں کہ میں ایک ایک حرف کے اوپر سو نظمیں بڑھ سکتا ہوں without taking into account short pieces and all of that was composed exclusively by poets before the promulgation of Islam یعنی چھوٹے کتاب کو ایک طرف کر دیں یہ سارا جو شائر ہیں وہی ان نظموں کو بناتے تھے promulgation of Islam اسلام کے اعلان سے پہلے promulgation کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کو بتا دینا جب اسلام آیا یعنی without taking into account short pieces چھوٹے کتاب کے حساب کے بغیر all of that was composed exclusively یہ صرف شائری کرتے تھے اسلام کے اعلان سے پہلے it is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word اب آپ دیکھیں کہ Arabic language جو ہے اللہ تعالیٰ نے چنی کس کے لیے تاجب نہیں ہونا چاہیے عجیب نہیں لگنا چاہیے wonder کہتے ہیں عجیب کو اور chose past and self-choose ہے جیسے یہ پانچ چابیاں تو آپ کو اس میں سے ایک چنی ہے تو اس کو چنا کہتے ہیں what is language زبان کیا ہوتی ہے ایک مجموعہ ہے علامتوں کا حروف کا الفاظ کا اور اس کے زبان کے اصول و زوابت ہوتے ہیں اور اس سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خیالات جو ہیں وہ اس کا اظہار کرتے ہیں dispensation منتقل کرنا ایک چیز سے دوسری چیز میں کوئی چیز ٹرانسفر کرنا preserve کہتے ہیں محفوظ کرنا جیسے سبزیوں اور پھلوں کو ہم مربجات اور اچار میں محفوظ کرتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا جوبہ نہیں it is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو چنا for his final dispensation and the preservation of his word آخری پیغام کی ترویج اور حفاظت کے لئے تو پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ نبی کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا جو کہ عربی زبان میں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر شفرگ بیشایر び میں